تو پھر ہر طرف سے شہر شہر سے گھر گھر سے گھر گھر کے درو دیوار سے یہ بکار سنائی دیتی کہ یہ کوٹھی چمن کو نظر آ رہی ہے بڑائی پہ اپنی چرند آ رہی ہے ذرا اس کے فرندے میں جا کر تو سنگو خونِ غریبان کی بھو آ رہی ہے میں زبانِ حال پہ شکوہ لے کر نم آنکھوں کے ساتھ مقبرِ اقبال پہ کھڑا دل کی رودات سناتا رہا اور پھر بری محفل میں سرِ بازار پوچھتا رہا کہ اقبال کیا یہ وہی دھرتی ہے جس کا آپ نے خواب دیکھا تھا جہاں لا الہ الا اللہ کے سائے میں محمد الرسول اللہ کا سکہ رائچ کرنے چلے تھے جہاں دہکان کو آج بھی ان لہلہاتِ کھیت کھلیانوں سے آج بھی خوشہِ گندم سے روزی میسر نے جس پلٹنے جھپٹنے اور جھپٹ کر پلٹنے شاہین پر تجھے بڑا ناس تھا وہ اپنی اکابی روک ہو کر انچی سے انچی اڑا کو بھول کر گمبدِ شاہی بے بسیرہ کر چکا ہے تیرا وہ مردِ مومن جو آئینِ جوا مردی کو پسے پشت ڈال کر خودی کے فلسفے کو بازارِ حسن میں سستے داموں بیچ کر شمشیروں سراکوں بند نیاموں تاکوں میں سجا کر بے باقیوں اگوئی سے گبرا کر مکاری اور ربائی پہ اترا چکا ہے ازانیں آج بھی دیتا ہے پر روحِ بلالی کھو چکا ہے نمازیں آج بھی بڑھتا ہے پر سہر خیزی کھو چکا ہے نہ ملہ کی وہ ازا رہی نہ مجاہد کا گرم شولے لہورہ وائز تری وہ قوم کی پختہ خیالی نہ رہی برک تباعی نہ رہی شولے مقالی نہ رہی رہ گئی رسمِ ازا روحِ بلالی نہ رہی تل سبار رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی زیوکار 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 جب ظلم کی آندھیاں چلیں افلاس سے گھروں کے چراغ بچھنے لگے معصوم خواہشات امیروں کی تحلیز پر دم تونڈے لگے دوسروں کی عزت کا جنازہ نکالنے والے خود کو عزتدار اور غیرتمند کہلوانے لگے تو پھر ہر طرف سے شہر شہر سے گھر گھر سے گھر گھر کے درو دیوار سے یہ بکار سنائی دیتی کہ یہ کوٹھی چمن کو نظر آ رہی ہے بڑائی پہ اپنی چرند آ رہی ہے ذرا اس کے پرندے میں جا کر تو سنگو خونِ غریبان کی بو آ رہی ہے خونِ غریبان کی بو آ رہی ہے زیوکار زیوکار یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں کیونکہ زمانے کے انداز بدلے گئے خانہ کعبہ میں گولی چلے قبلِ اول کی دیوار گرائی جانے لگے لیکن یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں کیونکہ زمانے کے انداز بدلے گئے کیا کشمیر کی مائے مائے نہیں کیا اس فلسطین کا بچہ بچہ نہیں لیکن یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں کیونکہ زمانے کے انداز بدلے گئے وجہ بیرنگی ایک گلزار کہوں تو کیا ہو کون ہے کتنا گناہگار کہوں تو کیا ہو تم نے جو بات سرے بزم نے سننا چاہیی میں وہی بات سرے دار کہوں تو کیا ہو میں وہی بات سرے دار کہوں تو کیا ہو زیباکار سورج چہرہ چھپا رہا ہے لیکن لیکن میں ان بادلوں سے کہتا ہوں کہ سورج کو میرا پیغام پہنچا دو اداس نہ ہونا ناکامی کامیابی کا زینہ ہے اروج و زوال زندگی کا حصہ ہے پھر میرے دل میں ایک سرسرہ ہٹ سے اٹھتی ہے کہ ایک مرد ایک کلندر اٹھے گا جو اقبال کے خوابوں جناکہ نظریات اور شہدائے ازادی کی امنگوں کو لے کر میدان میں اترے گا اور یہ نعرہ لگائے گا چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار اب بھی چمن سے آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی شکریہ جی